اسلام علیکم حاضر اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک کلاس لیون کے بسی چاپٹر نمبر ایٹ ایسیڈ بیسیز این سالس میں آج ہم پڑھنے جارہے ہیں بیٹا بفر سلیوشن کے حوال ہے تو بفر سلیوشن ایسا سلیوشن ہے اگر آپ اس کی ڈیلیوشن کریں یا اس کے علاوہ بیٹا اس میں کچھ اماؤنٹ میں ایسیڈ ایڈ کریں یا کچھ اماؤنٹ میں بیس ایڈ کریں بیٹا بفر سلیوشن کی پی ایچ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کسی ایک نارمل سلیوشن میں ایسیڈ کی ایڈیشن کرتے ہیں تو اس کی نتیجہ میں کیا ہوگا اس کا پی ایچ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اسی طریقے سے بیٹا آپ کے پاس کوئی نارمل سلیوشن اگر آپ بیس کی ایڈیشن کرتے ہیں تو اس کے پی ایچ میں انکریز آئے گا بیٹا 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 ب سب ایسا سلیوشن ہے جس کی پی ایسا میکوئی بڑا چینج نہیں جب بیٹا ڈائیلیوشن ہے اگر اس کی کچھ ایسی ایڈ کریں یا کچھ ایسی ایڈ کریں یا کچھ ایسی ایڈ کریں تو اگر ایک نورمل سلیوشن ہے اگر دسکتا ایسی ایڈ کرتے ہیں تو اگر ہم اسے دائم کریں گے تو اس کا پی ایچ کیا بیٹا کم ہو جائے گا ایسا ہی 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 کانسٹریشن میں ضافہ ہوتا ہے تو پی ایچ میں کمی واقع ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بیٹا کے پاس ایک اور سلیشن نارمل سلیشن بفر سلیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں بیس ایڈ کرتے ہیں تو اس کے پی ایچ میں بیٹا ایک بڑا چینج آئے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آنے لیکن اگر اسی دونوں کنٹینر میں کیا بیٹا بفر سلیشن موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بیٹا آپ ایسیت کی کچھ مقدار ایڈ کرتے ہیں تو پی ایچ میں کوئی بڑا چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ بفر سلیشن جو ہے بیٹا چینج میں ریزز کرتا ہے مزاہمت کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی جل movie اس کنٹینر میں بافر سلیشن موجود ہے اور آپ کے بیٹا کچھ representative کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کی پی ایچ میں بیٹا چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے بفر سلیوشن کیا ہے تو بیٹا پی اچھی چینج میں مضاحمت کرتا ہے اب بفر سلیوشن ہوتا ہے پیٹا کس طریقے سے بنتا ہے بفر سلیوشن ایک میکسچر ہوتا ہے بفر سلیوشن کیا ہوتا ہے پیٹا میکسچر ہوتا ہے کس کا Wakacid اور اس کے Comjugorate Base تو بفر سلیوشن کیا ہے عبامکسچر ہوتا ہے ویٹا عبار اس کے اندledAnd baikacid اور اس کا conjugate base اس کا حسن مسلم ہماری تو اس کا حband کہ bufler solution میں acid وقتیں بھی موجود ہوتا ہے ठीक ہے تو اگر آپ bfer solutiondик合ی��ق بھی w carbon Oke Base कöylemig a buffalo اور اس کے لئے بڈا 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 находится کہ ہم اس کیونٹھ غریب bites اس کیونٹھ بڈا 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 وкретا ہے جیسے یہاں فیر کود بڈا 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 وقت رمید پڈا بڈا اسی وہ اس کیونٹر زدگا ہے پڈا زدگی وارس مختلف بنےams میں ایسے بڑے امانٹ میں بیس ایڈ کریں تو کیا ہے بیٹا بفر جو ہے وہ ناکارا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک حد تک کام کرتا ہے اس کے لئے بفر سلیشن کے آنکے پاس دو ڈائپ ہے تو ڈائپ سلیشن پہلی ٹائپ کا نام ہے بیٹا اسیٹک بفر دوسری ٹائپ کا نام ہے بیٹا بیٹا بیسک بفر ٹھیک ہے تو اسیٹک بفر جو ہے بیٹا وہ پی ایس مینٹین کرتا ہے تھے ٹھیک ہے ون سے لے کے سیون کے درمیان ٹھیک ہے اب کتنا کرتا ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جارہا ٹھیک ہے کیوں کہ آگے پاس ایسیٹک پی ایس کی رینج ہوتی ہے بیٹا ون سے لے کے سیون کے درمیان ٹھیک ہے تو آگت باد جو ایسیٹک بفر ہوتی ہے وہ less than seven ہوتی ہے ٹی کھے عایت کی جو بیسک بفر ہوتی ہے بیٹا مور دن سیون ہوتی ہے ٹی کھے بہت سبنگاری تو بہت سارے کیمکل ریاکشن ایسے ہوتے بہت سارے لیبارٹری پریکٹس یا انڈرسیل پرویشن اس طریقے کی ہوتی ہے انڈرسیل پروڈکٹ کی پی ایچ کو قائم رکھنے کے لیے کیا بیٹا بفر سلیوشن کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ خاص ریاکشن ایسے ہوتے جو کہ صرف کیا بیٹا پی ایچ 1 سے 7 کے درمیان میں ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا بیٹا ہمیں پی ایچ کو منٹین کرنا پڑتا ہے اس کی لیے بھی بیٹا بفر皮 vor بیٹا سیکھیں اسی طریقے کیا بیٹا بیٹا پی ایچ منٹین کرنا ڈیوشن اس کیلئے بیٹا ہم بے اسکر Centers IT بیٹا اسے بیٹا بیٹا سی وزنا سی وزنا سی وزنا piles کے بی föret کرتے ہیں کیا بیٹا مکسٹر وکر میں لیکنس وزنا مکسٹر ونح transparent موجودی ہوتے ہیں کیسے ایچیں بیٹا کہ اس سے بانتا ہے بڑھا ایک بفر ہے وہ اب پھجئے اس میں کیا میں Parent موجود ہوگا Nas fps موجود ہوگا سکہ چیزھے اس میں کیا وہ برید اور اس کا سال ٹھیک ہے اسی بی became vase کے ساتھ بنامتے ہیں آب petit سمجھ بانے گا بٹا اس انگیں ان کے نتیجے میری تو دیکھن Raspberry طریقے سے تو ایسے ٹی ویڈ آسیٹ کی بازی بھی ایسے ٹی ویڈ آسیٹ یا ٹی ایسے ٹی ویڈ آسیٹ اور ہمیں ملتا ہے اس اسٹرانگ بیس کے ساتھ کے ساتھ ایک چیز میں حاصل ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں بیٹا میں یہاں لکھ رہا ہوں ڈe ایسے ٹی ایسے ٹی دیکھوں اٹھ کلائب میںہ آپ پہ لکھنے جا رہا ہوں بیٹا این ایو ایچ ٹی ای این ایچ کیا بیٹا ایک سٹرانگ بیس ہے تو کیا ایک نیوٹرالیزیشن اور نیوٹرالیزیشن کے نتجحے میں آپ کے پاس حاصل ہوتا ہے سالٹ اور وارٹر ڈیک ہے تو اس ایچ اور اس حاصل ہوگا بیٹا آیا پاس سالٹ ٹھیک ہے تو سالٹ ہاں پاس صوڑیم ایسٹیٹ اور اس کے لیے پاس وارٹر حاصل ہوگا ٹھیک ہے تو اس یہ رہا آپ کے پاس ویک ایسٹ ٹھیک ہے اور یہ رہا اس کا سوڈ ٹھیک ہے جو کہ آیا ہے بیٹا کس کے ساتھ reaction کے نتیجے میں strong base کے ساتھ reaction کے نتیجے میں ٹھیک ہے تو سوڈ ہمارے پاس موجود ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم add کریں کہ اس کے ساتھ بیٹا acetic acid کے ساتھ تو اس طریقے سے کہا ہے بیٹا ہمارے پاس acetic buffer جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی بھی کافی calculations ہوتی ہیں وہ calculations ہم نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا بیٹا اگر ہم acetic buffer منانا ہے تو ہم کہا بیٹا سیم concentration کا sodium acetate اور سیم concentration کا بیٹا acetic acid لیں گے اور اس کی نتیج میں acetic buffer جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے ہی بات سمجھ بہاری clear کوئی مسئلہ تو نہیں تو کیا ہے بیٹا اگر acetic buffer ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کیا ہے بیٹا pH maintain کر سکتے ہیں بیٹا less than 7 clear ہے کوئی مسئلہ تو نہیں تو اگر acetic buffer کسی solution ہے موجود ہے تو اس میں ہم base add کریں یا acid add کریں کچھ اماؤن میں تو pH میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی ٹھیک ہے جیسے کی آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو reaction سے بھی دکھا دیاłem موجود موجود ہوگا ویک base موجود ہوگا اور اس کا صال ہوگا تو acetic buffer بیٹا become weak acid 10 عراض molt صالت موجود سے اس بہر ہی ہے اور اس کا موجود ہوگا ٹھیک ہے تو ایٹھ کنٹین ویگ بیس این ایٹھ سلٹ جیسے ہی ہے نواز بہت لیے موی شیف موجود یہ بات کلیر ہو رہی ہے اور پی ایچ کیا ہوتا ہے مور دین سیون سیون jobs موجود ہو گا کیسے ہوا جب آپ کو سر موجود ہو گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم بیٹا ویگ بیس کو دیکھ لیتے ہیں ویگ بیس کیا ہے ٹھیک ہے تو ویگ بیس جو ہمارے پاس موجود ہے بیٹا وہ این ایش فور او ایچ ہے ٹھیک ہے تو زیادہ اگزمپل کو کور نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ کی کتاب میں زیادہ اگزمپل اسی موجود نہیں ٹھیک ہے تو یہ کہا ہے ویگ بیس امونیاں ہائیڈروکسائیڈ یہاں در clear ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کہا ہے بیٹا ایسی ویگ بیس کا سال چاہیے سٹرونگ ایسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم جب ہم ویگ بیس لیتے ہیں بیٹا این ایش فور او ایچ اور یہ اس کا salt with strong asset ٹھیک ہے تو اگر NH4OH اور NH4CL کو آپ کیا بیٹا ملاتے ہیں کچھ خاص کونسٹریشن میں تو اس کے نتیجے میں کیا بیٹا basic buffer جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں بیٹا اس کی example ہمارے پاس موجود ہے NH4OH اور کیا بیٹا NH4CL ٹھیک ہے بات سمجھ میں آلی تو یہ کیا بیٹا weak base ہے اور یہ کیا بیٹا اس کا salt ہے جو کہ strong asset کے ساتھ reaction کی نتیجے میں ہمیں حاصل ہوگا ہے ٹھیک ہے تو basic buffer کا استعمال کر سکتے ہیں بیٹا pH maintain کرنے کیلئے بیٹا more than 7 ٹھیک ہے تو اگر گیا بیٹا basic buffer ہمیں کچھ amount میں آپ acid یا کچھ amount میں base کی addition کرتے ہیں تو اس کے نزیر میں جو بیٹا pH میں change آئے گا وہ بہت بڑا نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی تو امید کرتے ہیں بیٹا آپ کو buffer solution acidic buffer اور basic buffer کے بارے میں کافی باتیں آپ کو پتا چل گئی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم دیکھنے جا رہے بیٹا buffer action ٹھیک ہے تو اگر ہم کسی acidic buffer میں acid add کرتے ہیں یا base add کرتے ہیں تو کس قسم کے reaction ہوتے ہیں pH کو maintain کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آج اسے دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھنے جا رہے بیٹا buffer action ٹھیک ہے تو ہم buffer action دیکھیں گے صرف acidic buffer کے لئے ٹھیک ہے تو basic buffer buffer action نہیں دیکھیں کیونکہ یہ ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو acidic buffer کی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے بیٹا آپ کی کتاب سے وہ ہے بیٹا acidic acid اور sodium acetate ٹھیک ہے تو اگر کیا بیٹا acidic acid اور sodium acetate کو mix کرتے ہیں تو اس کے نجید میں کون سا buffer بنے گا acidic buffer بنے گا ٹھیک ہے تو acidic acid کیا بیٹا weak acid ہے ایسے یہ ٹھیک ہے اور sodium acetate کیا بیٹا آپ کے پاس weak acid کا salt ہے جو کہ strong base کے ساتھ reaction کے نجید میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کیا بیٹا ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو اس کے نجید میں acidic buffer form ہوگا ٹھیک ہے تو آج اس کے reaction کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے acidic buffer buffer action کرتا ہے تو کیا بیٹا acidic buffer موجود ہوگا اور sodium acetate موجود ہوگا تو acidic acid کیا بیٹا ایک weak acid ہے تو اس کی percent ionization کم ہوتی ہے یہ کچھ amount میں ionize ہوگا تو اگر acidic acid ionize ہوگا تو اس کے نزیر میں H plus acetate ion produce ہوگا ٹھیک ہے تو acetate ion ہے conjugate base اور conjugate acid تو اس بات بخو بھائی مسئلہ تو اس کو مٹا دیتا ہوں ابھی اس کے لئے solution میں sodium acetate موجود ہوگا ایک basic salt basic soluble salt مکمل طور پر ionize ہو جائے گا اگر acidic buffer موجود مکمل طور پر ionize ہوگا sodium ion acetate ion acid ion produce acidic buffer sodium acid ion من acid ion concentration وہ بہت زیادہ ہوگی صدا ڈیو 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 اگر ہم ڈیو 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 بفر میں ایڈ کرتے ہیں تو ایسٹ پروڈیوز کرے گا بٹا ایچ پلس آئین ٹھیک ہے پروٹون ڈونیٹ کرے گا تو آج دیکھتے ہیں کس طریقے در ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں ایسٹ Ed کرتے ہیں تو وہ ریلیس کرے گا بٹا ایچ پلس ایچ پلس کس کے ساتھ ریعت کرے گا بٹا ایسٹیٹ آئین کے ساتھ اور پروڈیوز کرے گا بٹا ایسٹیٹ ایسٹ ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بدا دیا کیونکہ دیکھیں بٹا اگر اس فالس میں اضافہ ہوگا تو پی ایس میں کمی واقع ہوگی چکے تو جو آنے والا ایس سا اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا اس کو ختم کرنا پڑے گا تب ہی کیا پی ایچ مینٹین رہے گا چکے بات سمجھ با رہی ہیں اگر ایس پلس کونسٹنٹ رہے گا ٹھیک تو پی ایچ مینٹین رہے گا تو اگر اس میں آج ہوتا ہے اس میں کیا آج ہوتا ہے بیٹا ہے ایسیڈ ایڈ ہوتا ہے تو یہاں بھی لکھتے ہیں بیٹا ایڈیشن آف ایچ پلس ٹھیک ہے تو اگر کیا بیٹا اس میں ایسیڈ ایڈ ہوتا ہے تو ایچ پلس آئین کی کونسٹریشن میں اضافہ ہوگا جس کے نظر میں بیٹا پی ایچ میں کمی باقی ہوگا تو اس ایچ پلس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا وہ کون کاؤنٹر کرے گا بیٹا یہ ایسی ٹائن کرے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسی ٹک بفر میں ایسیڈ ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا بیٹا بیٹا اس کے ساتھنٹر کرے گا اس کے ساتھنٹر کرے گا یہاں وہ اسی رفع ہو جائے گا یہاں تک تو بات کلئے تو اگر آپ impact کریں گے تو h ڈان کے ساتھ react کریں گا اور acetic acid بنائے گا اسی طرح اقراد آپ کی ہےو بیٹا oh minus add کرتے ہیں یعنی کے بیساد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو base produce کرے گا بیٹا hydroxyلاش Exodus ریئراب کیس کریں گا جو ہے جو ہے خ asp کے ساتھ react کرے گاchau Produce ڈال مش llev 여�لقتuenی過 سعت بیٹا، اس طرح سے بیٹا حیمالون بیٹا بدر بنون mean şeker муж initiative GET ra tek اگر اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم او ایچ مائنس آئیں ایڈ کرتے ہیں کہ اس کی ایڈ مائنس آئیں یعنی ہائیڈرکسل آئیں یعنی اس کا مطلب بیس ہے تو یہاں بھی کسی خاص بیس کی نشاندہی نہیں کی جائے اگر ایڈ کرتے ہیں تو او ایچ ہی کنسٹریشن میں اضافہ ہوگا تو اس کو کانٹر کرے گا ایچ پلس 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 اور او ایچ کاملس میں رییکشن ہوگا اور پروڈیوز ہوگا وارٹر اور اس طریقے سے کیا آئی ایچ ہو جائے گا پیہ جوہے وہ مینٹین ہے یہاں تک تک بات کلر ہو رہی تو جب بیٹا اگر آپ او ایچ کی ایڈیشن کرتے ہیں تو ایچ پلس آئین کی جو کانسٹریشن ایشتیک بیفر میں کمی واقع ہوگی ٹھیک ہے تو کیا ہے بیٹا ہمارے پر بفر ایکشن تھا تو اس کے ساتھ ہمارے پر بفر ایکشن تھا ہے تو اس کی جو بھی تھیری ہے یا کتاب میں مل جائیے اور کتاب میں آپ اس کو ضرور پڑھئے گا ٹکے تو بیٹا جو آقے پر بفر سلیشن ہوتا ہے اس کی بھی خاص کیپیسٹی ہوتی ہے ٹکے تو ہم نے آپ کو کہایا کچھ اماؤنٹ میں ایسیڈ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ اماؤنٹ میں بیس ایڈ کر سکتے ہیں ٹکے تو اگر آپ بہت زیادہ ہی ایسیڈ اور بہت زیادہ ہی ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہے بیٹا بفر کی جو کیپیسٹی ہے پی ایچ کو مینٹین کر کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی عمل کو ہم کہتے ہیں بیٹا بفر کیپیسٹی تو ہمارے بس کہہ بیٹا بیٹا بفر کیپیسٹی کے ایک ڈیفنیشن ہے ڈی کونٹیٹی آف ایسٹ اور بیس ڈیٹ کین بی مکس انٹو بفر سلیشن ٹھیک ہے تو ہر بفر سلیشن کی کیا ہے بیٹا ایک لیمٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ اسے زائد اماؤنڈ بیٹا بخوری کی بھی بھی ایک لیمٹ ہوگی اس کو ہم مکلیں گے بیٹا بفر tighty تو ہم دیکھنے جارے بیٹا اپلیکیشن آف بفر سلیشن ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھنے جارے بیٹا اپلیکیشن آف بفر سلیشن ٹھیک ہے تو بفر سلیشن کی جو پہلی اپلیکیشن ہیں وہ بیو کامیکل سسٹم کے حوالے سے ٹھیک ہے تو بفر سلیشن بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے تو جیسے کہ ہماری باڈی میں جو بلٹ کا پی ایچ مینٹین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہونگا 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 ہے تو بلٹ میں یہ پی ایچ مینٹین ہوتا ہے کہ ہماری بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے جو ہے وہ مینٹین نہیں رہ سکے گا تو اگر کیا بیٹا بلٹ کا پی ایج بہت ایسیٹک ہو جاتا ہے یا بہت بیسک ہو جاتا ہے تو اس کی ویسے جو انزائم ہے اور پروٹین ہے وہ ٹھیک سے ورک نہیں کر سکیں گے اور اس سے کیا بیٹا بہت ساری جو پرشانی ہے جو امراض ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری اپلی کیسے بیٹا بفر سرویشن اور وائیلی یوز انڈسٹریل پروسس ٹھیک ہے کو جتا ہے بایا پروسس ٹھیک ہے تو وفر سرویشن استعمال کرتے ہیں جو ہیں کہ انجام دے ٹھیک ہے کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے تیسرا آگیا گ implantوٹ کرتے ہیں آپ کی پی hes کو کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے تو مٹی کی بعدانا آن سکتہ مٹی کی پی ایج کو کنٹرول نہ کر سکیں تو فصل کی گروہ جو ہے بیٹا وہ متاثر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو مٹی کی پی ایج بھی جو ہے وہ زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے اور کم بھی نہیں ہونے چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیٹا فصل کونسی کاش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اگری کلچر میں استعمال کرتا ہے تاکہ بیٹا مٹی کی پی ایج کو کنٹرول کر سکیں اس کے لئے بیٹا بیٹا سلیشن اسٹینکسلی یوں انیلیٹیگل کیمیسٹر ٹھیک ہے تو انیلیٹیگل کیمیسٹر میں ہم انیلیسٹر کرتے ہیں تو ہر قسم کی انیلیسٹر کرنے کے لئے بیٹا بفر کا سلیشن استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں اس کی ضرورت پیش آئے ٹھیک ہے اس کے لئے بیٹا پاسلوجیکل لیبیٹریز میں استعمال کرتے ہیں جہاں امراض کی تشخیص کے لئے سیمپل لیا جاتا ہے تو وہاں بیٹا مختلف کیمیکل ریاکشن کیا جائیں گے تو کچھ کیمیکل ریاکشن نے بفر سلیشن کے بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پی ایج کو مینٹین رکھا چاہ سکے تب ہی وہ ریاکشن جو ہے بیٹا انجام پائے گا پاسی اپلیکشن بیٹا بفر سلیشن is used in food industries ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا بیٹا ہمیں فوڈ کا پی ایج منٹین بھی رکھنا ہوگا اگر پی ایج منٹین نہیں کریں گے تو بہت ساری جو مایکروبیل ایکٹویٹی ہے وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پی ایج کو مینٹین رکھتے ہیں تاکہ فوڈ جو ہے بیٹا پریزر رہ سکے خراب نہ ہو ٹھیک ہے اس کا فلیور بھی برقرار رہے اس کی اپیرینس بھی برقرار رہے اور مایکرو بیولیجیکل اسٹیبیلٹی رہے ٹھیک ہے تو اگر مایکرو بیولیجیکل اسٹیبیلٹی نہیں رہے گی تو وہ فوڈ جو ہے بیٹا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کر دے بیٹا بفر کا جو ٹاپک ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو تب تک یعنی دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ